لیکن کنسپس بہت زیادہ ہیں پٹیل صاحب آپ نے یہ کہا کہ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے جی بالکل صحیح پھر اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ جہاد کا جو معنی ہے وہ کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے لوگوں تک صحیح پہنچنے پا رہا ہے بہت اچھی بات کہی ہے سلیم صاحب نے یہ اگر کمیونکیشن گیپ ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے کیا ہم لوگ کمیونکیٹی نہیں کر پائے یا یہ مسلم قوم جو ہے اپنے میسج کو اور اپنے اللہ کے میسج کو ان لوگوں تک پہنچا ہی نہیں پائی جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں اس کے سماج کا حصہ جی جی صحیح اسلام کا پیغام اسلام کا صحیح پیغام جو ہے یا اسلام کی کلوزز کا لائک جہاد یا فتوے یہ بڑے عجیب معنی میں استعمال ہونے لگے ہیں الفاظ تو اس میں کیا ہماری کمی ہے یا ہم نے بحیثیت مسلمان مسلمانوں نے جو میڈیا ہے اس سے بہت دیر سے رجوع کیا یا ان سادھنوں کو یا ان میس کو جن کے ذریعے ہم کمیونکیٹ کر سکتے تھے ان کی طرف ہم نے پیٹ موڑے رکھی اور ہم کہیں اور دیکھتے رہے کہیں اور مصروف رہے آپ کی گارہ آئے آپ کے سوال میں کچھ حصہ جواب کا بالکل موجود ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ہی خاص کرنے کی جگہ ہر وہ انسان جو ایک سچی بات جانتا ہے جس حد تک جانتا ہے اس کے اوپر ایک رسپانسبلٹی کہ وہ اس بات کو پہنچانے میں کوئی ایک ذریعہ بنے سچائی کی بات ہے انصاف کی بات ہے یہاں پہ میں رسٹرک نہیں کروں گا خالی مسلم تک بھی ایک کوئی بھی عام انسان ہے وہ بھی اوپر والے کا بنائیوہ ایک کرییشن ہے اوپر والے کے بہت سارے احسان ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اوپر والے نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے راستے بتانے والے ماردرشک گائیڈز پیغمبر رسول بھیجیں تو ہر انسان کے لیے ضروری تھا کہ کون سچا ہے اسے پہچان کر اس پر ایمان لاکر اس کے مشن کو سپورٹ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سی بخاری کی حدیث ہے بلک ورنی ولو آیا پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت کیوں نہ ہو ایک بات پتا ہے تو ایک بات آپ پہنچائیں گے ایک بات میں پہنچاؤں گا اور یہ کمیونیکیشن گیپ بہت آسانی سے دور ہو جائے گا کیونکہ فیکٹ یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ بھئی ہر انسان کا ایک سنبند ایک ریلیشن ہے دوسرے کے ساتھ ایک ہی خون ہمارے اندر دور رہا ہے ایک ہی آسمان کی نیچے ہم رہتے ہیں ایک ہی زمین پر رہتے ہیں اور ایسی فورسز ہے جو چاہتے ہیں کہ انسانوں کے اندر یہ پیس اور امن قائم نہ رہے اور جھگڑے اور فساد اور ٹیرررزم اور آتم واد اور اس طرح کی پرابلمز فہلے اور لوگوں میں اتفاق ختم ہونے کی وجہ سے فائنل ریزلٹ بہت ہی بھیانک رہیں گے سارے انسانوں کے لیے یہ فساد اگر ہم لوگ نہیں سمجھیں گے اگر ہم اس کے پرابلمز کو نہیں سمجھیں گے اور کنٹرول نہیں کریں گے تو اس کے بہت ہی ڈیزاسٹرس کونسیکونسز ہوں گے سارے انسانوں کے لیے اگر ہم اس سے کنٹرول نہ کریں تو